دوستو ہماری اس دنیا میں کئی ایسے عجیب و گریب جانور پائے جاتے ہیں جو کہ دنیا کے قوانین کو فالو نہیں کرتے جہاں دوسرے جانور اپنا سر یا جسم کا کوئی بھی حصہ کٹ جانے کے بعد فوراں مر جاتے ہیں تو وہیں کچھ ایسے جانور بھی پائے جاتے ہیں جو کہ اپنا سر کٹ جانے کے بعد بھی نہ صرف زندہ رہ سکتے ہیں بلکہ اپنی نورمل زندگی گزار سکتے ہیں دوستو کچھوے کی عمر عام طور پر 80 سال تک ہوتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر کچھوے کے دل کو اس کے جسم سے الگ بھی کر دیا جائے تب بھی اس کا دل پانچ دن تک زندہ رہ سکتا ہے اس کے دل میں کچھ ایسے سیلز ہوتے ہیں جو کہ جسم کی غیر موجودگی میں بھی دڑکتے رہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی جانوروں کے بارے میں بتانے والے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد آپ پوری طرح سے چونکنے والے ہیں لیکن اپنے مین موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن دبا دیں نمبر وان کوکروچ دوستو لال بیک ایک بہت ہی چھوٹا جانور ہے اور یہ جانور اپنے آپ کو محول کے مطابق ارجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ یہ نیوکلئر وار میں بھی اپنے آپ کو زندہ رکھ سکتا ہے لیکن اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ اپنے سر کے بغیر یہ کئی ہفتوں تک زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے بعد بھی وہ صرف اس وجہ سے مرتا ہے کہ کچھ خواب ہی نہیں سکتا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے جسم میں بلیڈ پریشر کا کوئی بڑا نیٹورک موجود نہیں ہوتا اور اس لیے آکسیجن کی فراہمی کے لیے ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی لال بے کو سانس لینے کے لیے سر کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ یہ سانس لینے کے لیے اپنے سپیشل انٹینہز کا استعمال کرتے ہیں اس لیے سر کٹ جانے کے بعد بھی یہ کئی ہفتوں تک زندہ رہ سکتے ہیں دوستو اس دنیا میں سام کی بہت سی قسمیں پائی جاتی ہیں اور وہ اتنی زہریلی ہوتی ہیں کہ ایک سیکنڈ میں بھی کسی انسان یا جانور کو مارنے کی صلاحیت رکھتی ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سام صرف زندہ ہی نہیں بلکہ مرنے کے کئی گھنٹے کے بعد بھی کٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو وائپر اور کوبرا کے سر میں دو سراکھ ہوتی ہیں جو کہ انہیں محول کی گرمی محسوس کرنے میں مدد دیتی ہیں مرنے کے بعد بھی ان کے جسم میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ حملہ کر سکتی ہیں دوستو سر کٹنے کے بعد بھی ان کے سر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اپنے موہ میں موجود زہر کی تھیلی کو کسی بھی انسان کے جسم میں اتار سکتی ہیں ایسا ہی ایک واقعہ اس انسان کے ساتھ پیش آ چکا ہے جس نے ایک ریڈل سنیک کے سر کو اس کے دڑ سے الگ کر دیا لیکن جب وہ اس کو باہر پھینکنے کے لیے اٹھانے لگا تو اس سام کے سر نے اس پر حملہ کر دیا جس کے بعد اس انسان کو 126 انجیکشن لگے اور بہت مشکل سے اس کی جان بچ سکی دوستو عام طور پر سام کے کٹنے کے بعد صرف ایک انجیکشن ہی انسان کی زندگی بچانے کے لیے کافی ہوتا ہے لیکن اس سام نے اپنے بچاؤں میں اپنے جسم کا پورا زہر اس انسان کے جسم میں اتار دیا اس لیے خیار رکھئے گا کہ اگر آپ بھی کبھی سام کو مارے اور اس کا سر اس کے جسم سے الگ بھی کر دیں تو کئی گھنٹوں تک اس کے پاس نہ جائیں دوستو عام میں سے بہت سے لوگوں نے ڈیڈ پول مووی تو دیکھی ہوگی جس میں اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ کٹ جانے کے بعد خود با خود اگنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ سچ میں ایک سوپر پاور ہے لیکن ایسی خصوصیات ایک جانور میں بھی پائی جاتی ہیں جس کا نام سیلی مینڈر ہے اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ کٹ جائے تو یہ دوبارہ اس کو ری پروڈیوز کر سکتا ہے اس جانور کی اس حیرت انگیز خاصیت کو سمجھنے کے لیے اس کے جینز پر ریسرچ جاری ہے اس کے جینز کے اندر ایم بلوکس نام کا ایک انزائم ہوتا ہے اور یہی انزائم اس جانور کی حیرت انگیز صلاحیت کا ذمہ دار ہے اور یہ انزائم اس کے جسم کو تیزی سے بڑھنے میں مدد دیتا ہے یہ جانور صرف اور صرف اپنی بوڈی ہی نہیں بلکہ اپنے دل کو بھی دوبارہ ری پروڈیوز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ وہ اس انزائم کو لیبورٹری میں پروڈیوز کرنے کے بعد فیوچر میں اسے انسانوں پر یوز کریں گے جس سے انسان کے جسم کا کوئی بھی حصہ کٹ جانے کے بعد اسے دوبارہ ری پروڈیوز کیا جا سکے گا دوستو مکھی بھی اپنا سر کٹ جانے کے بعد کئی دن تک زندہ رہ سکتی ہے اور یہ سب کچھ ان کے جسم کے یونیک سٹرکچر کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ان کی چھاتی میں ایک ریزرف برین ہوتا ہے اور آس پاس کی روشنی کو محسوس کرنے کے لیے ان کی کیڈنی میں سیلز موجود ہوتے ہیں جو کہ رستہ تلاش کرنے میں بھی انہیں مدد دیتے ہیں اور ایک ریزرف برین اور ان سیلز کی موجودگی میں یہ اپنا سر کٹ جانے کے بعد بھی کافی دن تک زندہ رہ سکتی ہے دوستو آپ کو ان جانوروں میں سے سب سے زیادہ عجیب جانور کون سا لگا ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ایسی مزید انٹرسٹنگ اور امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن دباتے ہیں